ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خائیت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ کی خیتون میں حاضر ہے ہر لسٹ کے اوزلی تو ناظرین آج کے لئے ہمارا موضوع ہے وہ دانتوں کی حفاظت کے لیے کہ جو دانتوں کے مسائل ہیں جیسے پائی ویڈی ہو گیا اس کے علاوہ دانتوں کی درد وغیرہ اس کے علاوہ دانتوں سے خون نکلنا یا دانتوں کی کمزوری ہوتی ہے مصوروں کی کمزوری وغیرہ یا دار وغیرہ میں درد وغیرہ رہا ہوں اس کے لئے یہ آسان سی منجن ہے اور دانت جو پیلے ہو گئے ان کے لئے بھی یہ منجن کام کرتی ہے اور اس کا جو بقتی دور پر سب سے بڑا خائدہ جو ملتا ہے اور خود محسوس کرتا ہے انسان وہی ہے کہ جب بندہ یہ منجن استعمال کرتا ہے تو اسی بقت سے اس طرح لگتا ہے کہ اس کے دانت بہت مضبوط ہو چکی ہیں یعنی کہ سختی محسوس ہوتی ہے اس طرح دانتوں میں تو حظرین انس کا نوٹ فرمallah اس میں پھٹکری ہے ایک طولہ اور سردچینی ہے دو گرام اور سرخ کاہی ہے چھے گرام یہ تینوں چیزیں ہیں پھٹکری سردچینی اور سرخ کاہی ٹھیک ہے پھٹکری کے وزن ایک طولہ ہے اور جو سردچینی ہے اس کا جو وزن ہے وہ دو گرام ہے اور سرخ کاہی کا جو وزن ہے وہ چھے گرام ہے ان سب کو آپ نے سرگوک بنوالے لا اور یہ جتنی بھی مرضی ہے جتنے میں بنانے حساب سویں میں نے ملدان آپ کو بتا دیا تو اسے نوٹ کر لیں باقی اس کے علاوہ اس کا سفور بنوانا ہے اور انگلی کی مدد سے دانتوں پر استعمال کرنی ہے جس طرح عام مجنوب گرہ استعمال کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کردی ہے وہ اس سفور کو ایک یا دو منٹ قریباً کم سے کم ایک منٹ ہو اس کو دانتوں پر لگا رہنیت ہے اچھی طرح اسے رگرے میں جس سے یہ دانتوں میں جو سفیدی بھی آئے گی اور انشاءاللہ دانتوں کو سہر بھی ملے گی اور جو بھی میں نے فوایت بیان کی ہیں دانتوں کے درد اور اس کے علاوہ دانتوں سے خون بہنہ یا دانتوں کی مسائل ہیں مسئولوں وغیرہ کے مسئلہ ہیں وہ اللہ کے کرم سے کچھ ہی دنوں میں واضح فرق ملتا ہے اور انسان بلکل دانتوں کے حوالے سے صحتیاب ہو جاتا ہے تو ناظر میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو اعتماد سے آپ سے کہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں گورت بہت شکریہ اللہ حافظ